بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسلمان بھائیو آج ہمارے ایک ساتھی عمرہ کر کے واپس تشریف لائے اور معمول کے مطابق جیسا کہ حجاج اکرام اور عمرہ ادا کرنے کے لئے جو لوگ جاتے ہیں تبرک کے طور پر آب زمزم اور خجوریں لے کے آتے ہیں تو ہمارے ایک یہ ساتھی بھی آب زمزم اور خجوریں لے کے آیا جنہوں نے ہمیں یہ تبرک پیش کیا ہم نے فوراں یہ خجوریں ریپر سے نکال کے تو کھانا شروع کر دیں لیکن اگلی لمحے جب ان ریپر کے اوپر ہماری نظر پڑی اور ہمیں گوھر سے دیکھا تو ان ریپر کے اوپر مسجد ندوی اور مسجد حرام یعنی قابط اللہ کی تصاویر پرنٹڈ ہیں خجوریں تو ہم نے کھا لیں جیسے کہ ایک ٹافی یا کینڈی ریپر کے اندر سے نکال کے کھاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس ریپر کو ڈسپوز آف کرنا ہماری حمد جواب دے گی اور ہماری محبت اور غیرت نے یہ بالکل بھی گوارہ نہیں کیا کہ یہ ریپر ہم ایک عام ریپر کی طرح کہیں پھینک دیں ڈسمن میں پھینک دیں یا اس کو بے حرمتی کرتے ہوئے پھینک دیں اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے ہمیں تو صرف یہی سمجھ آیا کہ ہم نے ان ریپر کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیا کہ ان مقدس جگہوں کی بے حرمتی نہ ہو سکے ابھی اس کے بعد ہم نے خیال آیا کہ یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تاکہ شیئر کرتے ہوئے یہ ان ارباب اختیار تک پہنچ جائے جو اس کو کنٹرول کر سکیں آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے یہ ریپر بنایا ہے بنانے والے نے اللہ بہتر جانتا ہے اب میں بدگمانی نہیں کروں گا لیکن شاید اس نے سوچا ہی نہیں کہ خجور کھانے کے بعد اس ریپر کو ڈسپوز آف بھی کرنا ہوتا ہے اور ڈسپوز آف ہونے کے ساتھ جو ڈسپوز آف کرنے کے طریقے ہیں اس نے ان حرمت والی جگہوں کی بے حرمتی ہونی ہے اور اس کو کیسے بچایا جا سکے گئے یا شاید اس نے کیا سوچا اسی طرح مکہ و کرمہ اور مدینہ مروعہ کی ایڈمیسٹیشن انہوں نے بھی شاید اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ اس چیز کو انہیں جلدے بہن کیا جائے کہ یہ ہیپرس ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزاروں بھی نہیں میں تو کہوں گا یہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے بنائے ہوں گے اور خجوریں پیک کی ہوں گی کیونکہ عمرہ کرنے کے لئے تو لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور آگے حج کا بھی سیزن آ رہا ہے تو حج کے موقع پہ بھی یہ خجوریں اس جگہ پہ فروخت ہوں گی اور حجازے گرام پری دیں گے اور اسی طرح پھر ان چیزوں کی اللہ اللہ معاف کریں بھی حرمتی ہوگی ان دونوں جگہوں کی تو اب سب سے پیل ہے کہ اس کو آگے چلائیں اور مکہ مکرمہ اور مدینہ مروعہ کی ایڈمیسٹیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو خیال کریں اور اس کو بیان کریں